بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو بکرائید کی ہے آمد آمد خوب ساری تیاریاں چل رہی ہیں اور میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہنتہا مزے دار سی ریسپی فرائیڈ بیف گوشت کی کہ آپ بنائیں گے تو سارے گھر والے کھاتے کے کھاتے رہ جائیں گے اس طرح کا بڑا بڑا گوشت آتا ہے کٹ کے بکرائید پہ ہمارے گھر میں اور اس بڑے سف گوشت کی بڑے بڑے ٹکڑوں کو میں کروں گی فرائی اور اس میں لگاؤں گی صرف دو مسالے اور یقین کریں گے یہ دیکھیں کیا زبردست مزے دار ٹیسٹی گلا ہوا لذیز ڈیلیشیس گوشت بن کے ریڈی ہوگا گھر والوں کے لیے تو یہاں پر ایک پین کے اندر پینے نکال لیے ہیں گائے کے گوشت کے اتنے بڑے ٹکڑے بکرائید کے موقع پر مختلف قسم کا گوشت جو ہے وہ کٹ کر آرہا ہوتا ہے تو آپ کو بالکل کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بڑے بڑے ٹکڑوں کو پتیلی کے اندر اس طرح سے سیٹ کر کے ریسپی بنا سکتی ہیں یہ والی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف تین سے چار ٹکڑے لیں جتنا گوشت آئے کافی سارا گوشت آتا ہے بکرائید پر آپ کافی سارا گوشت بھی لے سکتے ہیں اس میں میں ڈالا ہے ایک چھٹکی نمک کا اور دو ٹیبل سپون میں بھر بھر کے لگا رہی ہوں ادرک لحسن پسے ہوئے ادرک لحسن کے میں آپ کو تھوڑے سے گوشت کو بس بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں کیونکہ بکرائید سے پہلے ہی میں آپ کو زیادہ سی باتیں بتا رہی ہوں تو میرے پاس یہ اتنا ہی گوشت ہے بکرائید پر بہت سارا گوشت ہوتا ہے تو آپ ایک بڑے سے پتیلے میں بھر کے خوب سارا گوشت بڑے بڑے ٹکڑے ڈال کے آپ اس طرح سے خوب سارا ادرک لحسن اور نمک لگا کے حضب زائقہ آپ اس طرح سے مل مل کے ٹکڑوں پر رکھنے ٹکڑوں کو اچھی طرح سے دھو کے کپڑے کی مدد سے سکھا کے پھر یہ مسالہ لگائیں جو کہ میں دو مسالے لگا رہی ہوں اب اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون ہلدی کا بھی لگا دیا ایسے ہی ہوتا ہے کہ گوشت کی ہی ختم ہو جاتی ہے گائے گے گوشت میں تو ویسے اتنی ہیگ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ حضب زی لگا لیں احتیاطا پھر اس کے بعد آپ چولے پر یہ پین رکھ دیں اور اس میں آپ ڈال دیں تین سے چار کپ پانی کے یہاں پر میں پانی جو ہے کم لے رہی ہوں کیونکہ گوشت کم ہے آپ کے پاس جتنا گوشت ہو اسی حساب سے آپ پانی ڈالیں کہ گوشت پانی کے اندر ڈوب جائے اور پھر آپ چولا جلا دیں تیز چولا خوب جوش آنے تک آپ تیز چولے پر پین کو رکھیں جب اچھا سا جوش آ جائے تو ہلکی آنچ کر کے پین کو کور کر کے ہلکی آنچ پر گلنے کی حد تک رکھ دیں گوشت کو تو یہاں یہ دیکھیں گوشت ہلکے ہلکے گل رات آتے جاتے آپ گوشت کو چیک کریں چھوڑی کی مدد سے کہ کتنا گوشت گلہ ہے یہ دیکھیں تھوڑی بہت کسر اس میں باقی ہے اکثر بکریت کا چھوٹا گوشت ہوتا ہے وہ جلدی گل جاتا ہے اور کچھ گوشت ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیر میں گلتا ہے تو آپ چھوڑی کی یا گانٹے کی مدد سے چیک کر سکتی ہیں میں نے بھی آتے جاتے اس گوشت کو یہ دیکھیں چیک کیا ہے اب میں دوبارہ سے گوشت کو اس طرح سے دیکھ رہی ہوں تو یہاں یہ دیکھیں گوشت گل گیا تھا اور جب سارا پانی سوک گیا تو میں نے یہ دیکھیں اوائل ڈال دیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے بکریت پر اگر چربی ہو تو آپ اس کے اندر چربی اگر شامل کر دیں گے پکاتے وقت تو پھر آپ کو آئل ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسی چربی کے آئل میں گوشت کو خوب اچھے سے جمچے کی مدد سے اُلٹ پلٹ کر کے اتنا فرائی کریں کہ خوب اچھا سا صرف گولڈن سا ہو جائے گوشت سنہیرہ سنہیرہ سا اور سوندھی سوندھی سی بہت ہی مزیدار سی خوشبو آنا شروع جائے یہ ہے فرائیڈ گوشت بیف فرائیڈ گوشت کی بہت ہی آسان سی ترکیب جس میں آپ نے بلکل استعمال کی ہیں دو سے تین مسالے تو آپ نے دیکھا ویورز کے کیا زبردست سا گوشت بن کے ریڈی ہو گیا آپ کو کوئی مہنر مہنت نہیں کرنی پڑی اسی طریقے سے آپ بکریت پر بنائیں مزیدار فرائیڈ گوشت بیف گوشت بنائیں آپ چاہے آپ اس کو بکرے کے گوشت میں بنائیں دمبے کے گوشت میں بنائیں اس کی سیم یہی ریسپی ہے اس کو بس آپ نے آئیڈ کے اندر اچھے سے فرائی کرنا ہے میں آپ کو پھر سے بتاتی چلوں کہ اگر چربی ہو تو پھر آپ آئیڈ نہ ڈالیں میں نے تھوڑا سا آئیڈ ڈالا ہے تاکہ گوشت خوب اچھے سے سرخ ہو جائے چمچے کی مدد سے یہ دیکھیں میں نے خوب اچھے سے گوشت کو فرائی کر لیا ہے آپ کو بھی اچھے سے گوشت کو فرائی کرنا ہے ایسی تیل ڈال کر نہیں چھوڑنا ورنہ وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو کہ ہم چاہتے ہیں تو یہاں دیکھیں مزیدار سا گوشت ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں خوب دیکھیں یہ جوسی جوسی سا یہ ٹکڑا میں نے نکال کے روٹی کے اوپر رکھا ہے اب آپ چاہیں تو چاٹ کا مسالہ اس کے اوپر ڈال کے کھا سکتی ہیں اور جوائے کر سکتے ہیں سارے میمان یا آپ کٹی ہوئی صرف مرچیں ڈالتے ہیں کیونکہ چاٹ مسالے میں نمک ہوتا ہے اس لیے میں نے چلی فلیکس ڈالے ہیں یعنی کٹی ہوئی لال مرچیں میں نے ایک سے دو چھڑکی چھڑکی ہے اور لیمو ڈالا ہے خوب سارا تو بھیترین سا یہ دیکھیں گوشت پن کے ریڈی ہو گیا آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا مزے دار یہ گوشت کلا ہے اور کتنا یہ جوسی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ضرور ٹرائے کریے گا بکریت کے موقع پر تو سارے مہمان اور گھر والے تو کھاتے کے کھاتے رہ جائیں گے اور تعریفوں کے پل باندیں گے تو مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ